موسیقی 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 اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دوٹ ماتر اس میں ڈالوں گی میں ون ٹی سپن بھر کے نمک ون ٹی سپن بھر کے سرپ میں ایک کب بھر کے میں نے اس میں دہنی ڈال دی اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپن بھر کے حلدی میں نے ایڈ کی ہے ہنجی تو اب ہم اس کو ڈھام دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اچھے طرح سے اندر تک چکن کا ٹیسٹ بھی چلا جائے اور چکن بھی اپنے اندر میں جود پانی جو ہے وہ چھوڑ چیک کرتے ہیں اس کے کیا کنڈیشن ہے کلیم ہواری میڈیم ہے پانچ منٹ میں دیکھیں اور چھوڑ دیا اس میں تماتو کے چھلکیں ہم اس میں سے نکال لیں گے ون ٹی بل سپن سبز میچ پانچ منٹ تک ہم مزید اس کو بھولیں گے اچھا تکیسے اب ہم شامل کر دیں گے پین گلاس پانی ہاں جی جب تک ہمارا چکن رہا ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اس کا پانی جو ڈالا ہوا ہے وہ پکتا ہے اچھا تکے سے تب تک ہم پریشر گکر میں باقی چیزیں جو ڈال کے ان کو گلا لیں تو اس میں سب سے پہلے یہ گندم ہے یہ آپ نے بھگو کے رکھ لینی ہے رات کو دھو کے اچھا تکے سے تین چار دفعہ مل کے تو اس کے بعد آپ اس کو شامل کریں یہ ہافت یہ ہے جی چنے کی ڈال یہ بھی اتنی ہے ہاف کپ جتنی ڈال ماش یہ ہے ڈال مسور اور مونگ یہ میں کٹھی مکس کر کے میں نے بھگو دی تھی ویسے بھی ان کو کٹھا مکس کر کے بناتے ہیں آم روٹین میں بھی تو سیڈات اگر آپ بھگو کے رکھیں گے تو بہت آسانی سے یہ جو ہے گل جائے گی اگر آپ کے پاس ٹوٹا چاول ہیں تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ میرے پاس کچھی بازپتی ہے تو یہ بھی سوفٹ ہوتی تو یہ بھی اٹھ کر رہے اندر ہاف کپ ہے اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز موٹا موٹا کٹا ہوا ہے اور لیسن ہے تو یہ کافی ذریع مقدار جو ہے میں نے یہ لے لیے یہ دیسی لیسن ہے اور دیسی ہی پیاز ہے بردست بنتا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں حلدی ڈالوں گی ٹیبل سپون بھر کے سرک شامل کر دوں گی میں اس کے اندر پانی تقریباً اتنا کہ یہ اچھا دیکھے سے ڈوب جائیں چار گلاس تک آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کی کیا کرنیشن ہے دیکھیں یہ اچھا دیکھے سے کھو چکا ہے تو یہ میں نے پتلا سا شوربہ خود بنایا ہے اس میں سے یہ جو مسالے وغیرہ ہیں یہ میں نکال لوں گی جس سب تک کھو سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت ذرا ڈالے نہیں ہے تو جو ڈالے ہیں وہ میں اس طرح نکال لوں گی اندر سے بلا کرتے ہیں بند اس طریقے سے چکن ہم سارا اس میں سے نکال لیں گے اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے اور تھنڈا جب ہو جائے گا تو ہم اس کے باریک باریک ریشے سے کر لیں گے یہ چکن جو ہے اس کے بند چھوٹے پیس کر لیں ہیں یہ جی میں اس کے اندر دوبارہ شامل کر رہی ہوں یہ اب ہمارا تیار ہے اب انتظار ہے ہمیں ڈال کا تو ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے اس ٹائم میں ہم اپنے پیاز جو ہیں ان کو فرائی کر کے رکھ لیں گے اس کو مطار لیتے ہیں چولے سے ایک ترمیانے سائز کا پیاز بری کٹا ہوا ہے پیاز بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کے فرائی کر کے رکھیں اس ٹائم فوراں آئل میں ڈالے گرم کریں اور ڈال سکتے ہیں ترکے کے لیے لیکن جو تازی چیز ہے اس کا اپنا مزہ ہے اگر ٹائم ہے تو آپ بلکل فرش بنا کے یوز کریں ادرائیز آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں وہ نکالے ہو جس ٹائم آپ نے یہ پیاز ڈالنے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ جی پیاز ہمارے ہو گئے ہیں براون ہلاتے رہیں اس ٹائم پر تو یہ ریڈی ہو گئے تو اس ٹائم پر اس کو محلکہ سکریں گے گرم ہمارا ٹائم بچے گا تو ہم نے جی پاس اپنا چکن تیار کر لیا ہے اور پاس ہمارے پیاز بھی تیار ہو گئے اب صرف دے رہے تو ڈال کی تو پریشر ککر میں لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے ہی چلتے ہیں ساتھ ورے چولے جی تو ڈال ہماری دیکھیں ڈال نہیں ڈالے کہیں گے تو یہ بھی گل چکی ہیں اور گاڑی ہو رہی ہیں ہاں جی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی اب ہاں جی یہ ہم نے پہلے تیار کر کے رکھ لیا تھا اپنی ڈالے وغیرہ کا جو مکسچر ہے وہ ہمیں اٹھ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی اب ہم نے اس کو ہلانا نہیں چھوڑنا جیسے ہم کڑی وغیرہ بناتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں پکاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو ہلائیں اور اس کو گھاڑا کر لیں گے تیس سے پینتیس منٹ آپ نے جو ہے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور وقفے وقفے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے کیونکہ جب اس طرح گھاڑی کنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی چیز آپ جب بنا رہے ہیں تو وہ نیچے لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانی کا مکسچر ہے یہی پتلہ ہے تو یہ اس ٹائم پہ جو ہے اب یہ گھاڑا ہوگا آہستہ آہستہ یہ دیکھیں بلکل تھک جیسا ہمیں چاہیے ویسے گھاڑا اور بہت مزے کا جو ہے ریڈی ہو گیا پیاس کا بنا ہوا تڑکا وہ بھی ڈال دیں گے تو حلیم کی جان لیمو اس کے بغیر آپ دیکھیں اس کا ٹیس یہ دورا ہوتا ہے اور چار مسالہ آپ تب جالیں جب آپ اپنی پلیٹ میں ڈالنے کھانے کے لیے اس ٹائم فریش فریش جتنا آپ کو نیڈ ہے اس کے اندر ایک مکمل تناسب ہے مسالوں کا یہ ہے جی تھوڑا سا پدینہ سبز دھنیا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے جزاکرلہ